امران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار نیب اور رینجرز نے حراست میں لیا امران خان نیب راولپنڈی آفیس منتقل پارٹی چیڈمن کی گرفتاری پر پی جی اے کی آلہ قیادت نے سجھوڑ لیے تحریک انصاف کے کارکن زمان پاک پہنچنے لگے نقص امن کے پیش نظر شہر میں دفعہ اکسو چوالیس نافیز رینجرز طرب موبائل فون سروس بند کرنے کی تیاری یہ سیاست نہیں سرہ سر دہشت گردی ہے نگران وزیر اعلیٰ کا امن و آمان خراب کرنے والوں کے انقلاف کاروائی کا اعلان لکھا میرا قوم سے وعدہ ہے ہم ریاست پاکستان پر اس حملے میں ملوث کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے اوسر نکپی کی کابینہ سپینڈنگ کمیٹی اور آئی جی کو امن و آمان یقینی بنانے کی ہدایت سبائی وزیر اطلاع تعمیر میر نے کہا کہ اداروں پر حملے ملک دشمنی اور فاشیزم ہے شرپسند آناسے میں ریڈ لائنگ کراوس کی انجام بھگت نہ ہوگا شہر میں کونٹ سی سڑک بند کونٹ سی کھولی ہے لاہور چیفک پولیس نے آلٹ جاری کر دیا لیبرٹی چوک کنال ڈون زمان پارک چیفک کے لیے بند جیل ڈون شیرپا پل اجشاہ چوک یتیم پانہ امامیہ پارک کے راستے بند شہریوں کو کنال جی پیو چوک اکبر چوک شنگائی پل نہ جانے کی ہدایات ذرائع کے مطابق میٹو بس کا روٹ بھی محدود کر دیا گیا ہے آٹا مزید مہنگا 20 کلو کا تھیلہ 28 سو کا ہو گیا کریانہ شاپس پر 10 اور 20 کلو آٹے کا تھیلہ نایاب یوٹیلیٹی سٹورز پر جانے والے بھی خوار پاکستان فلور ملز اسوسییشن گندم کی پالیسی پر حکم تیک دامات سے ناراض دس سے سترہ مئی تک علامتی ہردال کا اعلان ترجمان محکمہ خوراک نے فلور ملز مالکان کا مواقف مسترد کر دیا کہا کہ فلور ملو نے گندم 49 سو روپے فی من قریبی سستی گندم لے کر مہنگا آٹا بیچنا جرم ہے تندور مالکان بھی شہریوں پر غزب دھانے کو تیار سادہ روٹی 25 روپے کرنے کی اجازت مانگی دی سی کے نام درخواست میں لکھا کہ آٹے کی برتی قیمت کے باعث روٹی 15 روپے کی بیچنا ممکن نہیں کم آمدن والے گھرانوں کو بچوں کی شادی پر معاشی مشکلات ون ڈیش چکن مینیو کے اخراجات میں دو سو فیصد تک کا اضافہ سو افراد کے ون ڈیش چکن مینیو کا خرچہ ڈیڑھ لاکھ ہو گیا کاروباری افراد بھی پریشان روپے کی بے قدری ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ انٹر بینک میں ڈالر 99 پیسے مہنگا 284 روپے 84 پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی لمبی چھلان دو روپے اضافہ کے بعد 290 روپے پر ٹریڈ یورو ایک روپے مہنگا ہو کر 370 روپے پر پہنچ گیا برطانمی پاؤنڈ 362 کا پرور ہنڈا اور یامہ کے بعد سوزوکی موٹر سائیکل بھی مہنگی قیمتوں میں 21000 روپے تک کا اضافہ جی 110 335000 روپے کی ہو گئی جی ایکسیس 125 488000 روپے تک پہنچ گئی سوزوکی 250 سی سی کے دام بھی چڑھ گئی ڈینگی کے سر اٹھاتے ہی مافیا سرگرم شہر میں بخار کی دواقہ شارٹ فال فینادول گولی بیشتر میڈسن سٹورز پر بھی ناپیت ہو گئی شہری دربدر گولی کی قیمت بڑھنے کے باوجود مصنوعی قلت کا خاتمہ نہ ہو سکا گلاب دیوی حسبتال کے لیے میڈیکل آلات کی خریداری نئے مالی سال میں پچاس کروڑ گرانڈ مقتص کرنے کی سفارش ریلوے نے بھی آئندہ مالی سال کے لیے آپریشنل بجٹ تیار کر لیا وفاق سے ایک خرب 65 ارب بانمی کروڑ روپے تک سرکاری محکمیں سوئی گیس کے ستر کروڑ کے نادہ ہندہ نکلے وفاقی محکموں نے تیس کروڑ سے زائد دبا لیے خیبہ پختنخواہ پنجاب کے محکموں نے چالیس کروڑ آدھا نہیں کیے ادائیگی کے لیے مطلقہ محکموں کو حتمی نوٹس جار دو محکم کے رایہ آدھا کیوں نہیں کیا جلو مور کے کمینجی آویرنس سکول کو تعلی لگے مالک مکان نے معاہدے کے تنازے پر سکول کو تعلی لگا کر بچوں کو باہر نکال دیا سو سے زائد بچے روڈ پر نسابی سرگرمیاں جاری رکھنے پر مجھوڑا شہر کی متعدد گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار سیوریج کا ناکس نظام بھی مکینوں کے لیے آزاد کہانہ میں گھٹر بند گندہ پانی گلیوں میں جمع گلیاں جوہر کا منظر پیش کرنے لگیں اقتفاق اسفتال کے اطراف کی سٹکیں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار پاکر فیس ٹو کے مکین بجری گیس نہ ملنے پر سراپا احتجاج چونتیس لاکھ اکر سے پچاس لاکھ اکر تک کباس کا ٹارگٹ کارٹن کے کاشتکاروں کی سپورٹ کے لیے سکی میں بنا دی گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز کی چیئرمن اپٹما پنجاب حامل زمان کے ہمراہ پریس کانفرنس سابق چیئرمن سید علی احسان وائس چیئرمن اصد شفیق سمیت دیگر ممبران بھی ہمراہ تھے لاہور ماسٹر فلین دوزار پچاس پر عمل درامت جھوکنے کے حکم امتنا میں توسی لڈی اے کو خود مختار کنسلٹنٹ کے خدمات سے استفادہ کرنے کی حدایت جسٹیس شاہد کریم نے کہا کہ کام تسلی سے کریں جلدی میں کچھ نہیں کرنا ایل ڈی اے کنسلٹنٹ کو دستاویزات سہولیات پاہم کریں سانہے مارڈل ٹون کیس پولیس افسران کی بریت کے فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا کل سنایا جائے گا عوامی تحریک نے جج پر عدم اعتماد کر دیا اعتماد نہیں تھا تو ایک سال سے کیس ٹرانسپر کیوں نہیں کرایا ایسے نہیں چلے گا آپ کیس کو لٹکا رہے ہیں فازل جج کا دوا مونے سراہی کے سیکریٹی کا انٹی کرپشن کی حراست سے فرار کا معاملہ آئی جی کو بازیابی کے لیے پندرہ مئی تک محلت ڈی جی انٹی کرپشن سوہیل زفر چٹھا ہائی کورٹ میں پیش جسٹس آلیہ نیلم نے سماک کی آئی جی نے کہا کہ سوہیل اجاز کا فرار انٹی کرپشن کی نالائکی ہے پوزیٹیو ریپورٹ دیں گے کیا بات ہے لاہور میں پولیس کا حکم نہیں چلتا آپ کا کنچول نہیں آپ کے پاس آل گوڈ کی ریپورٹ ہوتی ہے یا نہیں ہائی کورٹ کا سی سی پیو سے اس تفسار مقدمے کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر اظہار ناراضی سی سی پیو سمیت دیگر افسران منحشیات کے ملزم کی دقواستے زمانت پر بیش ہوئے آئی جی اسمان انور کی زیرے صدارت پولیس کی کرائم میٹنگ تمام بھنگز کی چار ماہ کی کارکتگی کا جائزہ انویسٹگیشن کو ملزمان کی گرفتاری شناکت ریکبری امور مزید بہتر بنانے کی حدایت پولیس کے سیکرٹ پنڈ کی تفصیل بھی عوام کے سامنے تین کروڑ چونکتیس لاکھ اکاؤنٹ میں موجود شہریوں کی جائداد کا ڈیٹا محفوظ بنانے کا اقدام پنجاب حکومت کے ای ریجیسٹریشن کے لیے عملی اقدامات لاہور جاولپنڈی ساہی والدویین میں افسران کی طبیعت مکمل سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیر جاوید کی زیرے صدارت جلاس ڈی جی لینڈ ریکارڈ آثورٹی سائرہ عمر کی بیفن سرمایہ کاروں کو پرائیویٹ سیکٹر کی طرز پر خصوصی موابنت پاہم کرنے کا فیصلہ ڈی جی لٹی اے محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت تاہم اجلاس آئی ٹی ڈائریکٹر ایٹ کو آن لائن بیڈنگ سسٹم بنانے کی ہدایت کمیشنر کی زیرے صدارت مردم شماری کے انتظامات پر دی اجلاس افسران کی پیش رفت پر بریفنگ پنجاب کی مویشی منڈیوں کی انعلامی مکمل پانچ ارب چھپن کروڑ چیاسی لاکھ میں انعلامی ہوئی وزیر بلدیات ابراہیم حسن نورات کی زیرے صدارت اجلاس میں بریفنگ سب سے زیادہ بھولی شاہ پر کانجرا مویشی منڈی کے لیے دی گئے لاہوڈوین کی چار مویشی منڈیوں کا ٹھیکہ ایک رب بتیس کروڑ بہتر لاکھ میں ہوا زہیر ابباس ملک نے ڈی جی محمد حفظ محولیات کا چارڈ سنبھال لیا ادارے کی کارکتگی کو بہتر بنانے پر تبادلے خیال نادیا ساکید نے بھی کمیشنہ پنجاب سوشل سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لیں ایڈ آفیس میں اجلاس عملے سے ملاقات چیرمن بورڈ اف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ نومان کی کھلی کچہری سارفین کے نئے میٹر نہ دینے اور خراب میٹر تبدیل نہ کرنے کی شکایات حافظ نومان نے موقع پر مسائل کے حل کا حکم دیا غزالی سلیم برٹ سمی اللہ خان بھی کھلی کچہری کا حصہ بات ایمین اے علی پرویز کی زیر صدارت واقبان پورا میں اجلاس حلقے کے مسائل اور سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال پواجہ امدار نظیر کا چائنہ سکیم سپورٹس کامپلیکس کا دورہ آمیر رزا خورمگل شہباز کمال حاجی فریاد شیخ حمائیوں ہمراہ تھے پیورز فارٹی پنجاب کے جنرل سیکرچی سید حسن موتزا کی زیر صدارت اجلاس پنجاب کی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی قمت عملی برباد حسن رزوی ملک ارشاد حسین کھوکر تاہر غالب کامدان ماننگ گوہربت کی شرکت زلین تیزامیہ الڈی اے کا تجابزات کے خلاف ٹریک ڈاؤن پیروز پل روڈ اٹاری سروبہ اور کاہنا میں ناجائز تعمیرات میں سمار کر دی گئیں ریحان گارڈن میں غیر قانونی تعمیرات گرا دی گئیں لبیٹ پلازا سربا مہر اے سی کینٹ محمد مرتضی کی تجابزات کے خلاف کارروائی لائسنس نہ ہونے پر پارمیسی سیل وارچن روڈ کی آٹھ رکانوں کو دالے پروفیسر احسن وحید کی زیر سدارت یو ایچ ایس میں جلال سائندہ تین سال تک ریسرچ کا ترجیحی موضوع ماحول اور موسمیاتی تبدیلی ہوگا پی ایچ ڈی ایم پلہ اور انڈر گریجویٹ پروگرامز میں ریسرچ پروجیکٹ شامل ہوں گے یونیورسٹی موسمیاتی تبدیلیوں پر دپلومہ پروگرام شروع کرے گی جی سی یونیورسٹی اور پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن میں مہدہ پیفکیت عالیمی منصوبوں کے لیے علمی تحقیق ہوگی ایم ڈی پیف منظر جاوید اور وی سی ڈاکٹر آسکور زیادی نے دسکت کیے گورنمنٹ کالیج کے ریسرچ سکالرز بی ایس آنرز کے طلبات تحقیق کریں گے پانچ میں اور آٹھ میں کلاس کا دوبارہ امتحان لینے کا فیصلہ کابینہ کی منظوری کے بعد پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن امتحان لے گا سکوڑوں میں موسم گرمہ کی چھٹیاں یکم جون سے دینے پر غور سمری آئندہ ہفتے وزیرعالہ کو بجوائی جائے گی تاجی رہنما مزمل شفیق کے بھائی جاوید لتیر سبودے خاک نمازی جنازہ میں ملک زمان نصیب حاجی یاسین سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ کی زیرے صدارت اجلاس ناکس کارکتگی پر صدر ریوین کی سخت سرزنش کارکتگی بہتر کرنے کی وارننگ چوروں ڈاکوں اشتہاری ملزمان کو کٹہرے میں لانے کی ہدایت ویڈی آئی مذہبی امور بنگ کے نومنتقب اہدے داران کے عزاز میں استقبالیا مارڈل ٹون سی بلوک میں تقیب علامہ عزقر عارف چشتی قاسم علی قاسمی سید عویسو دہمان گلانی کی شرکت گارڈن ٹون میں تاریخ بلوک پارک کا افتتہ پی ایچ اے اور ٹوٹل پارک کو پاکستان لیمنٹیٹ کے تاب ان سے پارک تیار ہوا تقریب میں ڈی ڈی پی ایچ اے تاہر وٹو ٹوٹل پارک کو پاکستان لیمنٹیٹ کے وائس پریزیڈنٹ نویت کمر کی شرکت ڈی ڈی سپورٹس آسیف توفیل سے ہاکی کوچ رولنٹ کی ملاقات قومی کھیل کی ترقی سمیت موسیقا موسیقا